السلام علیکم ویلکم ٹو تھرڈز اینڈ نیڈلز آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں بوٹ نیک کے ساتھ کٹ وک ڈیزائن تو میں نے یہاں سب سے پہلے ٹکن لے لیا ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے سب سے پہلے نیک کے لیے ہم نے چوڑائی کا نشان لگانا ہے تو بوٹ نیک کے لیے میں فائف انچز پہ نشان لگاؤں گی اور نیک کی لمبائی کے لیے یہاں سے فور انچز پہ نشان لگاؤں گی دونوں پوائنٹس پہ نشان لگانے کے بعد ہم انہیں سکیل سے ان دونوں پوائنٹس کو ملا لینا ہے اور ایک بوکس بنا لینا ہے تو یہ ہمارا بوکس بن گیا ہے اب ہم نے یہاں پہ بوٹ نیک کے لیے شیپ ڈراؤ کرنی ہے تو اس کے لیے میں ٹکن کو تھوڑا سا ٹرن کروں گی اور یہاں سے شیپ ڈراؤ کرنا شروع کروں گی اگر آپ راؤنڈ نیک بنانا چاہتے ہیں تو آپ راؤنڈ نیک کی شیپ دے سکتے ہیں میں یہاں پہ بوٹ نیک کے لیے شیپ ڈراؤ کر رہی ہوں اس طرح سے شیپ بنانے کے بعد اب میں نے یہاں پہ ایک ہاف سرکل شیپ کٹ کر کے رکھی ہے اس کی لمبائی جو ہے وہ ون انچز سے تھوڑی سی کم ہے اور چوڑائی جو ہے وہ ایک انچز سے تھوڑی سی زیادہ ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ ڈراؤ کرنا ہے اس سے پہلے میں یہاں پہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ رہی ہوں جو کہ میری پائپنگ کے لیے ہوگی یہاں پہ میں نشان لگا دیتی ہوں اور اب ہم نے یہ کٹ ورک یہاں پہ اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلکل ڈراؤ کرنا ہے بلکل اسی طرح ساتھ ساتھ کٹ کو رکھتے جائیں گے اور یہ شیپ ڈراؤ کرتے جائیں گے اس طرح سے یہ سارا کمپلیٹ ڈراؤ کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں سے ایک انچ کے مارجن پہ نشان لگانا ہے اور اس طرح سے اس کو بھی اس کے ساتھ ڈراؤ کر لینا ہے اب ہم اس کی کٹنگ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے نیچے سے کٹنگ سٹارٹ کر رہی ہوں میں اب میں اس کٹ ورک کے ساتھ ساتھ کٹنگ کروں گی اس طرح ہاں سے بلکل کٹ ورک کے ساتھ ساتھ کٹنگ کرنی ہے ہم نے یہ ہماری شیپ ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو چپکاؤں گی کپڑے پہ یہاں سے میں نے اس کو چپکا لیا اور اس کے سائیڈ پہ اب میں سلائی لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں یہاں سے میں نے اب اس کے اوپر یہ سلائی لگا لیا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک پٹی لیا ہے جس کو میں نے ٹکن پہ پیسٹ کر لیا ہے اس پٹی کی چوڑائی جو ہے وہ ایک ہنچ سے تھوڑی سی زیادہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس پٹی کی لمبائی جو ہے میرے پاس وہ تقریباً بارہ ہنچ ہے تو اس طرح کہ میں نے یہ دو پٹیاں تیار کی ہیں اور ان کو ٹکن پہ پیسٹ کر لیا ہے تو سب سے پہلے میں نے اپنی شرٹ کی فرنٹ سائٹ کو بچھا لیا ہے یہ شرٹ کی رائٹ سائٹ ہے اور اس کے مٹ میں میں نے اس طرح سے نیک دیزائن کو رکھنا ہے اور اس کٹور کے بلکل ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگانی ہے تو یہاں اوپر سے سٹارٹ کرتے ہوئے اس کٹور کے بلکل ساتھ ساتھ ہم سلائی لگاتے جائیں گے دھیان رہے کہ سلائی ٹکن کے اوپر نہیں آنی چاہیے اور نہ ہی اس سے پیچھے لگنی چاہیے بلکل کٹور کے ساتھ ہم نے سلائی لگانی ہے یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب میں یہاں سے کپڑے کو کٹنگ کروں گی پہلے میں اس کو رفلی کٹ کر رہی ہوں اور اب یہاں پہ میں چھوٹے چھوٹے کٹس لگاؤں گی اور اس کو نیٹ کر کے کٹ کر لوں گی تو یہاں سے میں نے اب اس کو ٹرن کرنا شروع کرنا ہے سارے کٹورکس کو میں اس طرح سے ٹرن کروں گی ان کو اچھی طرح سے ٹرن کر کے اور پریس کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے اس کو پریس کر لیا اچھی طرح سے اب ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور اس طرح بچھا لینا ہے یہاں پہ میں پائپنگ کے لئے نشان لگاؤں گی تو اوپر سے میر کرتے ہوئے یہاں پہ تقریباً ساڑھے دس انچ پہ میں نشان لگا رہی ہوں اور یہاں سے ہم نے اس کو چھوٹا سا بھی بنانا ہے وہ میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں تو اوپر سے کٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اور جہاں تک ہم نے نشان لگایا تھا ساڑھے دس انچ پہ وہاں تک کٹ کر لیں گے اب یہاں سے ہم نے ایک کٹ اس طرف لگانا ہے تھوڑا سا ترچہ اور دوسرا اس طرف لگانا ہے کہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بھی بن جائے میں آپ کو کلوز کر کے دکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے یہاں پہ کٹ لگا لینا ہے تو اب ہم یہ پٹیاں لیں گے جو میں نے ریڈی کی تھی ان کو دونوں طرف سے ایک جیسا فولڈ کریں گے ایک طرف سے فولڈ کیا ہے میں نے اب دوسری طرف سے بھی برابر رکھتے ہوئے فولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اگین ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے اس طرح سے تو یہ ہماری ایک پٹی تیار ہو جائے گی اس کی چوڑائی تقریباً جو ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دو سوٹ کے برابر ہے اس کی چوڑائی تو آپ نے اسی طرح سے اس پوری پٹی کو پریس کر لینا ہے سلائی نہیں لگانی صرف پریس کرنا ہے اور دونوں پٹیاں اس طرح سے ریڈی کر لینا ہے تو یہاں پہ یہ دونوں پٹیاں میرے پاس ریڈی ہو گئی ہیں میں نے ان کو پریس کر لیا ہے اب ہم ایک پٹی لیں گے اور اس کو یہاں سے اس طرح سے کھولیں گے دوبارہ اس طرح فولڈ کریں گے اور اس کے اوپر یہاں پہ ہم نے سلائی لگانی ہے تو یہ میں نے سلائی لگا لینا ہے دونوں پٹیوں کی ایک ایک سیرے کو ہم نے اس طرح سے سلائی لگا لینا ہے اور ان کو اس طرح اب ٹرن کرنا ہے کسی نوکیلی چیز کی مدد سے ہم اس کی نوک کو باہر نکال لیں گے اور یہ ہماری پائپنگ کا اوپر والا سیرہ ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم شرٹ کی طرف چلتے ہیں یہ ہماری شرٹ ہے اور یہ جو پائپنگ ہم نے اوپر سے ریڈی کی ہے اس کو اس طرح ہاں اوپر کی طرف رکھتے ہوئے ہم نے اس کے ساتھ سا سلائی لگانی ہے اوپر سے سٹارٹ کریں گے اور اس کو نیچے تک لائیں گے اور جو ہمارا کٹ ہے وہاں تک ہم نے اس پائپنگ کو اٹیچ کرنا ہے تو یہاں پہ میں ادھر رکھ رہی ہوں اور اس پائپنگ کو اس کے ساتھ اندر کی طرف رکھتے ہوئے ہم نے اس لائی لگانی ہے اس طرح سے کپڑا فولڈ کرتے جائیں گے اور پائپنگ لگاتے جائیں گے اب یہ ہمارا کٹ آ گیا ہے کٹ سے ہم نے ایکسٹر کپڑے کو سائٹ پہ کر دینا ہے اور یہاں پہ پائپنگ کو سیدھا نیچے لے آنا ہے اب دوسری طرف سے بھی پائپنگ ہم نے اسی طرح سے تیار کرنی ہے اور اوپر سے لگانا سٹارٹ کرنا ہے اور نیچے تک اب ہم اس کو لے کر آئیں گے یہاں پہ بھی ہم نے کٹ لگایا تھا اسی طرح سے ہم نے کٹ سے بلکل سیدھی پائپنگ نیچے لے آنی ہے کپڑے کو سائٹ پہ کر دیں گے اور پائپنگ کو نیچے تک لے آئیں گے یہ ہماری پائپنگ لگ کے تیار ہو گئی ہے اب یہاں سے ہم نے اس کو بند کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا وی ہے اس کو ہم نے اندر کی طرف کر دینا ہے اور یہاں سے پکا کرنا ہے تو یہاں پہ میں کپڑے کو ٹرن کروں گی اور یہاں پہ جو ہمارا چھوٹا سا وی ہے اس کو باہر کی طرف نکالیں گے اور دونوں پائپنگ کو اس طرح سے جوڑ کے ہم نے یہاں پہ سلائل لگانی ہے اور اسے بند کرنا ہے یہاں پہ میں نے اب یہ سلائل لگا لیا ہے اور جو ایکسٹرا پائپنگ ہے میں اس کو کٹ کر دوں گی اب میں نے یہاں پہ ایک پٹی کٹ کر رکھی ہوئی ہے جو ہم نے اس نیک لینڈ کے سینٹر میں اٹیچ کرنی ہے تاکہ ہم اس کو بند کر سکیں اوپر سے میں تھوڑا سا اوپن رکھوں گی اور نیچے سے اس کو اٹیچ کر دوں گی تو اوپر سے تھوڑا سا گیپ رکھتے ہوئے میں نے اس پٹی کو رکھا ہے اور اب میں یہ سلائل لگانا شروع کروں گی جو میں نے پائپنگ کے لیے پہلے سلائل لگائی تھی اسی سلائل کے اوپر ہم نے اب دوبارہ سلائل لگانی ہے اور اس کپڑے کو اٹیچ کرنے دوسری طرف سے بھی کپڑا بلکل برابر رکھ کے ہم نے سیٹ کرنے اور پھر سلائل لگانی ہے تو یہ نیک لین ہماری بند کے تیار ہے بوٹ نیک کے ساتھ اس طرح سے میں نے یہ پائپنگ لگائی ہے بہت ہی خوبصورت نیک دیزائن بنتا ہے اور بنانا بھی بہت آسان ہے اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر سے تھوڑا سا اوپن ہے آپ چاہے تو یہاں پہ بٹنز بھی لگا سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی اپ ڈیٹس ملتی رہیں